دوستو اگر آپ بھی سٹیون سمیت اور روئی سرما کو بہترین کھلاری مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کیجئے گا دوستو بشو کا فائنل مہا مقابلہ شروع ہونے سے پہلے آشریلیا کے دگج کھلاری سٹیون سمیت نے بھارتی ٹیم کوڑا آئے مجاک دیڑ آلی یا خطرناک دھم کی مگر اس کے بعد بھارتی کپتان روئی سرما کے مہتوڑ جواب سننے کے بعد ہر ایک بھارتی فینس دل سے خوص ہو گیا ہے اور سن کر آپ بھی روئی سرما کو سلام کریں گے یہاں دوستو بلکل صحیح سن رہے ہیں بشو کب 2023 کا فائنل مہا مقابلہ آج بھارت اور آشریلیا کے بیچ میں کھیلا جانے والا ہے مگر اس سے پہلے ہی اسٹیون سمیت جو کہ آشریلیا کے دگج کھلاری اور اکثر اپنی بیباک کنداج کے لئے جانے جاتے ہیں بھارتی ریم کو لے کر بڑا بیان دے دیا ہے اور اس کے جب آپ میں روئی سرما بھی اب میدان پر کون چکے اور انہوں نے اپنی بڑے بیان دے کر سب کو چونکا دیا ہے تو ایسے مکر کارڈن دونوں نے کس طریقے سے بڑے بیان جاری کی ہے دونوں کا بیان کا ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں مگر اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے آج بشو کپ کے فائنل مہا مقابلہ آشریلیا کے لئے مہا مقابلہ آشریلیا کے لئے بھارتی ریم میں کوئی مہا مقابلہ نہیں ہارا اور سائی فائنل میں ڈی جنرلیا کو ہرا کر فائنل پر بیس کیا دوسرا پاسٹیلیا نے شروع تھی مہا مقابلوں میں ہار جیلی اس کے بعد ساندھار باب سیکھی اور پھر سائی فائنل میں آفریقہ کو چل کر فائنل پر بیس کیا جہاں پر بشو کپ دوہجار تیج کا فائنل مہا مقابلہ آج یعنی کہ انیس نمبر دوہجار تیج کو کھیلا جا رہا ہے جو کہ بھارتی جنرل دو فائنل کو دو بجے شروع ہوگا اس کے لئے ٹاوس دو فائنل کو ایک بجے فائنکا جائے گا تبکی یہ مہا مقابلہ احمد آباد کی نرلی دمودی اسٹیڈیم میں کھیلا جانے والا ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے ہی اب آشریلیا دگج کھلاڑی اسٹیوی رسمیت نے اپنا بھڑکاؤ بیان دیا ہے انہوں نے اپنے بڑے بیان میں کہا کہ بھارتی ٹیم بہدی اچھی ٹیم ہے میں مانتا ہوں اس نے جس طریقے سے پردستن کیا ہوا ہے اچھا رہا ہے مگر سال دوہجار تیج کے بشو کپ میں بھلے ہی آپ آپ کی سارجیوی پر اچھا پردستن کر پائے ہوں ایک ماہ مقابلے میں آپ نے ہم کو ہرا دیا ہو مگر ہم جانتے ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ بشو کی سب سے بڑی چیمپئن آشریلیا ٹیم ہے ہم پانچ بار بشو کپ کے کتاب پر قبضہ کر چکے ہیں اور اس سے پہلے بھی کئی بار بھارتی ٹیم کو چاہے دوہجار پندرہ کا بلڈ کپ ہو دوہجار تین کا بلڈ کپ ہو اکثر ہماری ٹیم نے باہر کیا ہے بشو کپ سے اور بہت بری طریقے سے ہرایا ہے بھلے ہی آپ نے لیگ راؤن میں اچھا پردستن کیا ہو مگر اب یہ فائنل ہے یہاں آریا پار اور دیکھا جائے گا کہ اصلی سیر کون ہے میں مانتا ہوں کہ ہماری ٹیم بہت خطرناک ہے اور جس طریقے سے وہ پردستن کرے اس کے سامنے بھارتی ٹیم کچھ نہیں ہے آپ نے دوسری ٹیم مقارایا ہے مگر آپ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور اس مہام مقابلے میں ہم پہلے چار سو سے زیادہ کا عشقور بنائیں گے اور آسانی سے بھارتی ٹیم کو سوکے اندر آل اوٹ کر دیں گے اور بتا دیں گے کہ ہم ہی اصلی حق دار ہیں بشو کپ کی دوستو یہ تو اشٹی بشمیت کا بیان ہے مگر اس کے بعد بھارتی کپتان روح شرمائی بھڑکتے ہونا جر آئے انڈریکلی انہوں نے اپنے پریس کونپرنس میں بتا دیا کہ وہ ہے کیا کرنے والے ہیں جہاں آج انہوں نے احمد آباد میں پریس کونپرنس کرتے ہوئے بتایا کہ بشو کپ دو ہزار تیش میں ہمارے ٹیم نے اچھا پردستن کیا ہے بھلے ہی ہم نے لیگ راؤن میں اچھا پردستن کیا بھلے ہی آشٹلیا ٹیم ایک اچھا ٹیم ہو مگر ہم جانتے ہیں ہماری ٹیم کے کھلاڑیوں نے کس طریقے سے پردستن کیا ہے شائے اوپننگ پیئر ہو میڈل آرڈر ہو یا پھر محمد سمی جیسے گھا تک گیندواجوں کے گیندواجی ہو انہوں نے سابد کر دیا کہ اس سال کے بیسے چیمپئن ہم ہیں مگر ہم یہ گروہ نہیں دکھانا چاہیں گے اوبر کونپڈنس نہیں دکھانا چاہیں گے ہماری پوری کوسی سے رہے گی پسٹو کب کو فائنل میں بہت سیریس نیز سکھے لیں اور اس کو جدا کر اپنے دیش کو بہت بڑا تحفہ دیں اور اس کے لئے ہم کھیل رہے ہیں جب دیش کی ڈیوٹی کی بات آتی ہم جی جان لگا دیں گے اور ضرور آشٹلیا کو ہرا کر ہم اچھے سے جواب دینا چاہیں گے دوستو یہ ہے تو روش شرما کا ہوا ہے جواب ہے جو انہوں نے دیا ہے ایسے ہم آپ کو کیا لگتا آج کونسی ٹیم جیتے گی پھر دیگریاں کمنٹ میں دیجئے نہ ہے سبسکرائب کیجئے